ویلکم ٹو مائی چنل دوستو کومیڈی کو فلمی دنیا میں سب سے کٹین ودیہ مانی جاتی ہیں درشکوں کو ہسانا بہت ہی مشکل کام ہے ایسے میں کسی کلاکار میں لوگوں کو ہسانے کا گونھ ہے تو وہ ہمیشہ درشکوں کے بیچ لوگ پری رہتا ہے ایسے ہی ایک مشہور کلاکار تھے ابینیتا اتپلدت تھیٹر لیکن سے جڑے اتپل نے یوں تو کئی شطروں میں کام کیا لیکن سب سے زیادہ پسند انہیں کومیڈی فلموں میں کیا جاتا ہے ابینیتا نردیشک و لیکھک ناٹک کار اتپلدت کا جنم 29 مارچ 1929 کو اووی بھاجت بھارت کے بنگال پرانت کے باری سل میں ہوا تھا انہوں نے اپنی شروعاتی پڑھائی شلونگ سے کی اس کے بعد پتا گرجہ رنجندت نے انہیں آگے کی پڑھائی کے لیے انہیں کولکتہ بھیج دیا جہاں انہوں نے انگریجی سائیتے سے گریجوشن کیا کولیج کی دنوں سے ہی وہی تھیٹر سے پیار کرتے تھے اور ان کا یہی پیار انہیں آگے تک لے گیا انہوں نے ورس 1940 میں انگلیس تھیٹر سے اپنے ابینائی کی شروعات کی تھی اتپلدت نے دھیر دھیر انگلیس ناٹکوں کے علاوہ بنگالی ناٹکوں میں بھی کام کرنا شروع کر دیا چونکہ انہیں لکھنے کا شوق تھا اس لئے انہوں نے ناٹک لیکھن بھی شروع کر دیا اس کے بعد انہوں نے ناٹکوں کے نردیشن میں ہاتھ آجمایا وہ اپنی باتوں کو الگ الگ ساپ انداز میں کہتے تھے بنگالی راج نیتی پر لکھے ان کے ناٹکوں کے قارن کئی بار بھی بات بھی ہوا اگر فلمی دنیا کی بات کریں تو اتپلدت نے اپنے جیون میں سو سے زیادہ فلموں کی ہے فلم گول مال میں ان کے کردار کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے ان کے بولنے کا انداز درشکوں کو کافی پسند آتا تھا انہیں ڈائریکٹر رشکیش مکرجی کی فلمیں گول مال نرم گرم اور رنگ بیرنگی کے لیے کومیڈی کا فلم پھر ملا انیس اگست انیس سو ترانو کو اتپلدت اس دنیا کو علیوی داکھ لے گئے تھینکیو دوستوں